چرچہ کرنگ کی کیسے مسئلے تھے جس میں لیکن ساڑھے ترشکہ نے کافی ڈیمانڈ کیتی ہے بھی اسے چرچہ دوبارہ کیتی جاوے گل کر رہے ہیں کینیڈا بیس ٹرائٹر کالا افغانہ دیاں لکھتا ہوتے انہوں نے جو بھی لیکنی دی کھانچ کر کے کہ انہوں نے کتاب وپرندی ریب تو ساچتا مار گئی اس میں لیکن کافی کرٹیسزم واقف واقف ورگ عمل لو آیا تھے کئی سکھ جڑے ورگ ہے گنے حلکے ہیں گنے کہہ رہے ہیں بھی ایک کافی مخولیہ کتاب ہے جو کی ایک بلاس فیمس کتاب ہے جس نے کی سکھ جڑی ویلیوز ہے گی سکھ رہت مریادہ دے بھی چیڑے پروویزنز نے انہوں نے آدھا مخول ہونا ہے اس بارے کالبات کران گئے تھے اور انہوں نے تنخیہ حال بیچی ڈیکلیئر کرتا گئے تھے انہوں نے لیکھتا دے پابندی لائے گی اس دیکھ کی آسپرٹس نے اسے چرچہ ہوئے گی کالبات میں سٹوڈے بھی سارنال آج موجود نے پروفیسر گرتے سنگھ جو کی سکھ ویدوان نے کافی امنینٹ سکالر ہے گئے نے انہوں نے گرتے سنگھ لامبا صاحب ایڈیٹر سندھ سپاہی میکز جو کی پہلا بھی اس پروگرام میں چاہ چکے گئے بہت بہت سواگت ہے گرتے سنگھ جی لامبا صاحب اس تو پہلا کی شروعات کریے دسنا چاہب آگے بھی اس وقت چرچہ سے پہلا بھی اپنے فینل ڈسکرشنز کر دے رہیا لیکن آج ایسی سلسلے وار ٹنگل او پوائنٹس دیوتے انہاں پہلوان دیوتے چرچہ کرائیں گے جو کی اوبجیکشن ایبل نے کانٹروورشل رہینے لامبا صاحب اٹھتے شروعات کرائیں گے تسی کیا بھی بلاس فرمس ہے تسی کیا بھی مخاول اڈان دینے سکھ بھی دلتا کچھ ایسے انسٹانسے سانو دسو بھی جتے کہ تسی سٹریٹ اوے کہہ سکتے ہو کیونکہ پہلا بھی گل ہوندی رہے گرتے جی سنگھ جی کہیں دینے بھی تسی جیڑے بھی چیزا چوز کر دے وہ سندر تو بار چکے اور انہوں پریزنٹیشن گل کیتا گاتا ہے تسی کوش ایسے کنکریٹ پوائنٹس دسو جینا تو بات چیسی گرتے سنگی تو بھی تردنس لامانگے جیڑے بھی کنٹیکس دسے گئے ہیں جیڑے بھی انسٹانسز دسے گئے ہیں اس نے صرف اے کہہ کے جواب دے دینا کہ آؤٹ اف کنٹیکسٹ ہے پھر اوٹ کس کنٹیکس دے وچھا نے اے نہیں دسیا گیا گل بہت سمپل اور بڑی سندھی جی ہے کہ سکھ ریت مریادہ ساڑے لئی بڑا اہم ایک دستاویز ہے جسنو سا گرتیج سنگھ جی نے اپنی کتاب سنگھ ناد دے وچھ لکھیا ہے کہ اے سکھا دی تین سو سال دی جدو جہد دے بعد اے چھوٹا جا کتاب جا انیس سو چھتی تو انیس سو پنجتالی تک دی تردد دن آلے بنایا گیا ہے اور اس وچھ اے قوم نے لبن دی کوشش کی تھی کہ سولہ سو نڈنوے والے دن وساکھی والے دن گرگوبن سنگھ صاحب نے کی کیتا کس طرح بانی پڑی کی اس دے وچھ ریت مریادہ دیتی اے سارا کچھ لبن دا دستاویز ہے جیڑا کی اے کتاب جا سکھ ریت مریادہ دے روپج ساڑے سامنے ہے ہونگر سار گرباک سنگھ کالا افغانہ اس وچھ ہر چیز دا مزاک اڑا دیا پہلی گلتہ ہے کہ اے دستاویز جو کہہ رہا ہے اس دے وچھ سکھ دی پرباشا دیتی ہوئی ہے کہ سکھ او ہے جیڑا گرو گرانت صاحب اتے دس گرو سہبان دی بانی اتے گرو گوبن سنگھ جی دے کھنڈے باٹے دے امرتے نشچہ رکھتا ہے اتن بیسک شرطہ ہن اونا نے کی کیا ہے اونا دا ایک ہے نا جی کہ اے جڑی ہے ریت مریادہ اے بلکل ہے ہی نہیں اس تو بلکل اس تو منکر ہن کوئی کہن دے مین میڈ چیز جڑی پدارت ہے او امرت نہیں کیا جا سکتا کسے نو امرت نہیں کیا جا اتے ہی نہیں او بلکل اس دا مزاک اڈان دیا ہویا کہن دے ہن کہ جیڑا کیا گیا گرو سہب نے پتا سے پائے بانی دے وچ پتا سے پائے ہن او لکھ دے ہن کہ پتا سے بانیاں ویچ دا ہے بانیاں بے ایمان ہندہ ہے سو گرو سہب دے اے کہنا کہ اے پتا سے پائے ہن جے گرو سہب نے پانا سی کسے جاٹکنوں لے کے گھڑ پالن دے اے اصل ہی اسی اپنا چسکا پورا کرن دے لئے یہ گل کیتی ہے پتا سے ہن والی گل بلکل اے گل گلت ہے اور اے بلکل نہیں منی جا سکتی ہے گروتے شنگی میں توڑکو لاما گا ہے اس قسم کے ریفرینسز مخوال اڑان والے ہیں تیلیبریٹ مان دینے لاما سہب تو سی کی سمجھ دے اس گلتوں بھی تو اے انہوں نے کینڈ دا لے جا ہے اس لئے کوئی مخوال نہیں اڑایا گیا اے گل کینڈ ہی چاوندہ ہے اپنی اپنی گل کینڈ دے کئی سارے طریقے ہوندے ہیں گروہ آرکو بن صاحب دے نار ستراج رہن دے سی کے اور انہوں نے گل کینڈ دا طریقہ حاصل مخوال دا ہوندہ سی اے انہوں نے کسے ہور قسم دا طریقہ ہے اس لئے لے کے کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے اے کھام کھا دا ہے لیکن اپنی اوچھوڑی شیلی ہے گئی انہوں نے لکھن دا انداز ہے جے اس تو سکھ ماسے ساڑے انمان لگان بھی جو انہوں نے کیا بھی پتا سنی جگان ہونا کیا بھی جاکتا ہے کہ گوڑ جے برکلن دے تا دا کی نفصان سے گیا اس طرح دی گال بھی ہے گئی کہ جڑے اے کہن دی ہے جس طرح دے ایک سنٹنس دے کٹ لن دے اس طرح دی میں بھی ایکسرسائز کیتی انہوں نے تنہ کتاب ہندے وچھوں جنہوں نے وچھوں سنگھ صاحبان نے گیارہ سنٹنس کٹ کے تی انہوں نے برکلنہ کے حکم نام کیتا ہے میں اس دے وچھ ایکسرسائز کیتی اور جڑے اس دے ورود سنٹنسز ہن گے انہوں نے میں اکٹھیاں کیتا تھا وہ چودہ پیج بنی اس دے ورود جڑے سنگھ صاحب تارنا پرگڑ کر دے اس دے ورود یعنی کہ گرباک سنگھ کڑا افغانہ دے حق دے وچھ کیان واسطے میرے کو چودہ سفے ہن سٹیٹمنٹ سے جڑے کہ بڑے پوزیٹیو ہن اور بڑیاں پوکر کے لئے اس دے ورود سفے بارے اس دے جواب بڑا ایک امیوزنگ جی سیچویشن کریئٹ ہو رہی ہے میں دو چیزہ ہور تو انہوں جسنی چاہوا تھا سر گرتیج سنگھ جی اپنی کتاب دے وچھ لکھ رہے ہیں جڑے چالی سکھ پکھن پاڑے اور زیو دی فوج دے نہ لڑے دس لکھ فوج سی سر گرتیج سنگھ سنگھ رات دے وچھ ذکر کردے ہن کہ او چالی سنگھ نے افغانہ جی سرے نہیں نہیں گرتیج سنگھ جی ذکر کردے ہن اپنی پستک سنگھ رات دے وچھ چل رہی ہے سر گرتیج سنگھ جی سنگھ رات دے وچھ ذکر کردے ہن کہ او چالی سکھاں نے دس لکھ دنبیانہ فلی فوج دا مقابلہ کیتا ہون کالا افغانہ اس دے وچھ ذکر کر رہے ہن اپنی پستک پنجوے پاک دے صفحہ 213 دے ہوتے کہ جے دس لاکھ دی فوج سی چالیس سگیت ہوتے لیتے آٹھ ہی کافی سگیت پھر باقیوں دی کی لوڑ سی اس صدہ ہی مزاک اڈاندہ ہے اتھے ہی بس نہیں ایک جگہ ہور جا کے صدی گل کر دیں ایک سکت ایک بڑا ایمپورٹن ہے جی مزاک وڑی یہ سے بچہ کوئی گل نہیں اس دا سپسٹ مطلب اے اے کے لفظی مطلب نا سمجھے جان جو گروہ صاحب دے فرمان ہیں اس دی پاونا انہ دا پاو اے ہے گاہ اے گل کہن دا دیکھو پہلی گل دا اے کیا وہ اتحاسکار نہیں اتحاس دے بارے نہیں لکھ رہے انہ دا سبجیکٹ سیولوجی ہے لامبہ صاحب انہوں آوٹ آف کانٹیکس میں ایسے گل نوں کہنا کہ جڑی پاونا جڑی چیز پرگٹ کرنوا سے کتاب نہیں لکھ رہے اس دا پرپس یہ ہے کہ گروہ صاحبان دے شبان دے صرف ستہ ہی مطلب اٹھے نہ جاؤ اس دی پاونا نو سمجھو اس دی پاونا نو سمجھو اس دی پاونا نوی دس دے ہن ساگ گرتیج سنگھ جی دے سانج جرنیل سنگھ پنڈرا والیانو میں پاونا دی گل کر رہا انہ نے سانج جرنیل سنگھ پنڈرا والیانو صدیرہ محانتم قرار دیتا مگر گرتیج اپنے ساگ گرباک سنگھ کا لاب کرنا سانج جرنیل سنگھ جی دی لکھا دے اُلٹ میں کہہ رہا کہ انہ نے لیکھ کیا ہے کہ خالی بانہ پا کے اپنے پکھنڈ اور کوکرم نو چکان دی گل ہے اور جیڑی گل پنڈرا والیانو دے ذکر بلکل ذکر ہے انہ دی پستک دے پنہ نمبر میں آپنو دننا ہونے اور اس دے چو لکھ دے ہن کہ سانتہ نے سوالاک سے ایک لڑاؤں والی گل دی سوالاک سے مرواؤں والی گل کرچے دی کالا بانہ لکھ دے نہیں اور اتھے ہی بس نہیں دسم پادشاہ دی بانی جو میں شروع ذکر کیتا ہے کہ جیڑا دسم پادشاہ دی بانی نو نہیں مندہ وہ آپنے آپ سکھ حظم تو واک آؤٹ کر جاندہ ہے کیونکہ اُدھی ریعت مریادہ دے بچھ لکھیا ہے کہ سکھ او ہے جیڑا دس گروز ہے باندی بانی تے نچہ رکھ کے اور انہوں مکتی داتا منے انہیں لکھ دے ہن گرباک سنگھ کالا افغانہ کہ دسم پادشاہ دی بانی بڑی اوکھی ہے اور اے لکھی برج پادشاہ چاہے جیڑی پادشاہ کرشن دیاں سہیلیاں او دانا گالبات کر دیاں تاں اس طرح دے کی پنجابی دے وچھ یوسف زلیکھا ہے اس دے وچھ سستی پننو ہے سونی مہیوال ہے کسے پادشاہ دے ہوتے قدم قدم دے ہوتے ایک سمائے کے بریک دا گرتے سنگ جیتے ایک چھوڑ جے بریک دو بات خبرصار پرمینش بریک دو بات سواگت ہے کالا افغانہ جتے رائٹنگز لٹے گالبات ہو رہی ہے پروفیسر گرتے سنگ جیتے گرتے سنگ جیتے گرتے سنگ جنگ لامبا صاحب ساڈینال مجود نے گرتے سنگ جنگ جو پہلی سوال پھوڑتا ہوئے گا جو پچھلے سیگمنٹ جو لامبا صاحب نے گال کہیا بھی کچھ ریفرنسیز ایسے نے جو میں سوال آگ سے ایک لڑاؤنوں انہیں در مخال نہیں تا کھول کی ہے تسی کیا لئے ہیسٹورین نہیں ہے گا پہلی گلتہ اے کہ کالا افغانہ اخیاس نہیں لکھ رہا دوسری گال اے کہ کالا افغانہ دی یہاں رائٹنگز نوں ڈسٹورٹ کرنا آج دے اپنا ترم سمجھ رہے ہیں لامبا صاحب نے اکتوبر انیس سو اکتوبر دو ہزار دے لامبا صاحب نے اکتوبر دو ہزار دے او دے وچھ ان بے نہیں گا لکھئی تھی اور اوز دا میں جواب دے تفسیر جدا کہ سپورکسمن دے وچھپیا اور اوز دے وچھ لکھیا تھی کہ اے لفظ دے انہ دے اوز پنے دے اس کے نہیں مجھو لامبا صاحب نے کدھے پوائنٹ آؤں نے کیتا کہ اتھا ہی ہنگی اسے در آئیے سنگ سہبان نے کیتا ہون پیچھے جائے او کہن دے آئے کہ انہوں نے اتھا ہوں جا کے شکاگو تو آرڈر کرتا کہ جی اے گربانی نوں توڑ موڑ کے پیش کر دے اب بیادوی کر دے ہون گربانی دے بارے انہوں نے اپنے وچھار اے ہن کہ اس پروسے نوں کسی طرح بھی قائل نہیں ہون دینا چاہی دا کہ گروبانی دا گیان ہر پکھون سمپورن صدیوی سچائی والا اے گرم گیان دا کیراوی اسیم ہیں ایک لائن کیا دے نال میں صرف تین کتابان دے بچھوں چودہ پیج کر دے جنہ دے بچھ اسیم شردہ گربانی دے بچھ اور گرو سہبان دے بچھ پرگٹھن دی دیکھنے لکھا ہوتا ہے ایک سنٹینسی مانا جی ہوگے تا ایک بہت بہت دے جواب گالے ہے کی کہ او نا دے کیاڈ دا لہزہ ہے کسے گال نوں تُسی اوز دے اتے کوارل کرو گے اے اس طرح ہے جو میں کہ عشت وکر دے چامن دے کہ جنک سوا دے وچے ودوان حسن لگتا ہی تھی اے جڑا حسا انہوں نے دا ہے اے اس قسم دا حسا ہے اور اے اس قسم دے مخاول کر رہے ہیں اے اس طرح دے کوئی گل نہیں ہے انہوں نے دے وچے آشتو بکر ایک بڑا ودوان سی ایسے طرح کارا افغانہ کارا افغانہ نے چار ہزار پنے لکھے لیں خطابہ بھی او دے وچوں تسی ایک سنٹنس دو سنٹنس کٹ کے کہو جی مخاول کر رہا ہے وہ مخاول نہیں کر رہا او گل کہہ رہا ہے کہ جی اے اس نو اے اس طرح ستا ہی طور کے اس دے نا سمجھے جاوے اے اس دے دنگا ہی دے وچھ جاؤ گلو صرف ایک کہنا چاہو دے نہیں لیکن میں دستا جیزاں جیزاں میں تین چار چیزاں جیزاں 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 گھتے ہیں جیزاں جیزاں پوائنٹ اٹھائے ہیں کہ چوداں انہوں نے پنے لکھے ہیں جیزاں کے اس دے اُلٹھا گیا اے دے بلکل اس طرح دی گلہ ہے جوے کسی دے چوری دا الزام لگے کہ انہوں نے چوری کر دا ویکھیا ہے او بندہ کہے جو میں دو سو دکھا سکتا گوا جیزاں میں نو نہیں دیکھیا سوال اے ہے کہ جیڑی گلے کہہ رہے ہیں کہ چوداں پنے جی گیارہ لائنہ دس رہے ہیں کہ او دے چھہگی ہیں جی اگر معلوم نکلیاں بھی ہیں بابا رام رائے دی کیول ایک لفظ سیک لائن بھی نہیں سی جی گیارہ لائنہ نو لفظہ دے نال ملٹیپلائی کر رہے ہیں تے جی مندے غلط ہے کیونکہ ہر تک دے ہوتے ہر چیز دے ہوتے باقی گل رہے گی اے او جڑا رہے گی میں کہہ رہے ہیں میں کہہ رہے ہیں جی جڑی شردہ نو دس ردی کوشش کر رہے ہیں جیڑا آج تک کسے سکھ نے نہیں کیا کہ دسم گرانت جو ہے گرو گرانت ہے مگر کالا آفدانہ ایک جگہ آپ نے ہی لکھا دے دسم گرو گرانت بھی لکھ رہے ہیں ایدہ مطلب ہے کہ دونوں پاسے وہ ڈبل رول پلے کر رہے ہیں کدھرے اس ٹاگنا دسم گرو گرانت لکھ دیں دے ہن اور دوسرے پاسے اس نو کہہ دیں دے جڑی گرو گوہبین سنگھ دی بانی ہو بانی ہی نہیں ہے یہ جان بچ کے ڈسٹورٹ کرن دی اور جدے چو کہہ دے ہن کہ کیول گرو گرانت صاحب دی ہی بانی پڑی گئی یہ اس دیچ لکھ دیں ہن ساکھ پور سنگھ جنا دے بارے گرو تیج سنگھ جی دی اپنی کتاب دے کبر تے لکھیا ہے کہ او دے اصلی بارس ہن ساکھ پور سنگھ نے ارداس نو گرو گوہبین سنگھ جی دی لکھی بچیتر ناٹوں گرو گوہبین سنگھ جی دی رچنا کہن دیا وارسری پا گوتی جی کی چریچ ریچتر جڑے ہیں چریچترو پاکھان نو انہ نے دسم پاچھا دی بانی ساکھ پور سنگھ نے لکھیا ہے جیسٹر پاکھان ناٹوں گرو گوہبین سنگھ جی دی گرباک سنگھ کاڑا افغانہ ایک شردہ وانسک ہے امرد تاریہ ہے اس نے امرد شگیا ہویا اور امردہ پرچار کر دی اور بار بار ہو اپنی اپنی کتاب دے بیچے امرد پرچار دے بارے لکھ دے دوسری گل سدار کپور سنگھ نے کی کہ سدار کپور سنگھ کچھ بھی کہہ سکتے سدار کپور سنگھ اپنی زگاہ دے اٹھے ٹھیک ہو سکتے لیکن سوال اے ہے کہ جے گرباک سنگھ کاڑا افغانہ اے کہندہ ہے کہ اے جڑی بانی میں ایسی کتاب دے چلی رہے ہیں بجیتر ناڈک اے گروہ دسمیں پائش شادی کریت نہیں تیسے واسطے وہ کارن دندہ ہے لامبا جی اسے واسطے اپنے کارن دے کہ کیوں اے سنگھوں ہے کہ سمجھیں گروہ گوبی سنگھ کی بانی سمجھیں گروہ میں ایسے یہ سینکڑے بھی دوانے جاندہ ہیں جنہوں نے بڑے 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 سنگھ بھی ہوئے ہیں جنہوں نے بھی سردار دلجید سنگھ سردار جگجید سنگھ اور بڑے بڑے سننگھ ہوئے ہیں شردہ بان سمجھے ناڈک جے دے کہیں کہ اے رسان دسمیں پاسشادیاں نہیں ساری گل ماندہ ہے بھی توسی جیٹا اردانس و کور توار کہن دی گال ہے کیونکہ جو عام ماسل میں سمجھ دے بھی چاندی گال توسی لگ دے بھی ایک چیزوں نے نیچ ورڈ یو جن کی تے یا توسی کہہ رہے بھی جس کاملیکس نے بھی سرسکتے ایک اونا دی پستک ہے دس ڈپرن کی ریت سچنا مارک پاگ پنجوا میں پڑھ دینا جی ادھے چھے لکھ دے ہن کہ کنی صفائی اتے کنی وڈا جادو ہے ادھے لکھاری دے لکھن ٹانگویج کے ادھے لکھیا پامے سب کچھ ڈرمول ادھے گرمت ورودی ہے پھر بھی اسی آپ ہی سارا کور کبار دشمیش جی دے پاون پوتر نامنے جوڑی جا رہے ہیں ساڑی انگیلی اتھوہ گرمت تو ساڑی اگیانتا دا ہی کارن ہے کہ اجہِ حشیار لکھاریاں نے وار سری پگوتی جی کی ساڑی اردا سے شامل کرا لی ہوئی ہے ادھے مطلب ادھے کی کون ہے ادھے مطلب صرف اینہ ہے گا کہ دس میں پادشاہ دے کتا ہی لکھنی ہے اور ایک اسے پگوتی دے پوجہ دی لکھتا ہے جس میں بارے کافی سارے پرمان مجود ہن اور انہوں نے اپنی کتاب دے بھی دیتے بھی ہے اے لکھ اردا سے بلکل کور کبار نہیں کیا ہے بلکل لے ڈسکر ہے وارسری پگوتی جی کی اردا سے بیچ اردا سے بیلکل اردا سے بھی پہلی پوڑی ہے بلکل اے وارسری پگوتی جی کی ہے میں رہت مریضہ دے بڑے دستا رہت مریضہ دے بچ کئی ساریاں چینجز کئی باری آئی ہیں ادھے بچ کوئی چینج نہیں ہوئی انیس سو ستی کو لے کے اداس دیتا جائے ادھے سے لکھا ہے کہ اردا سے اے ہے ادھے بچ اردا سے ہے میں اینا دی کافی چیو دانس دننا ادھے بچ جڑی ادھے بچ دکھیا جائے قدو چینج ہوئی ہے وارسری پگوتی اlolی پاstellوس بنے والد ڈانی بچ پہل س homeland جینک نماڈ سرب کے دن خای اقرار ستاгоیا انہا نے کتاب لگیapping اور وہ بھی نجائز پر اگر آج دانہ اور آک refugee بلک کس خوف منز connais مجھ بوکر پائنٹ تے میاری باستہ بعد جڑے پانٹس ساس جاری ہے اشتہ جاری دکھانگے تو وہ پوائنٹ سے سلسلے بار ٹانگنال اکی کر کے لاؤں گے لیکن اس دیکھتو دیکھتو بات خواہ صاحب کو کمی چیز سواگت ہے گال بات ہو رہی ہے کالاں پانا جیزیں رائٹنگ سلے کے جنہاں پہ بہن لاتا گیا ہے پابندی لاتی گئی ہے اس نے کالتا ساتھا دلو پروفیسر گرتے سنگھ جی ہے تو گرچرن جی سنگھ لام با سا ساڑے نال موجود ہے Nekotation کی تو اٹھلو مانگیا دینے وارشریف گاوتی جی خاؤتی ہی ہی کالکتی دوسری کی سمجھو پاتھ نہیں ہے سکھ رہت مریاد آتا تسلی کی ایک پورچن سمجھو جنہوں کوڑا کبارڈ کہا نقلکتی گئی ہے گرچ نکھ بارڈ انہ نے وارشریف گاوتی جی کے لیتے ہیں جڑی کے گر آرشا دے انصار نہیں لکھی گئی جڑی کے پاگواتی پوزک دی کسی دی رچنا ہے ایک منعیدہ... وہ دل اکسی ایسی انہوں کو مناسب کرن جانا ہے ایک منعیدہ اپینی نہیں وہ کئی سارے لوگوں کا اپینی نہیں ہے جس طرح کہ نرنگکاری ہان گیا اصل نرنگکاری جنان وہ اسی کہنی ہے اور بڑا ستکاری ہو اس کا آنہ انہوں نے جیعنی پائیبان سنگ وگرہ ڈاکٹر ماان سنگ وگرہ ڈاکٹر ماان سنگو انہوں نے انہوں نے وہ لوگ بھی کدے بھی انہوں نے موارے سری پہ گوٹی جی کی نہیں پڑی اس سے لیکن جڑے لفظیں دیں دنکاری دا ذکر کر رہے ہو سری اکار پر ہلے سی دنکاری دا ذکر کر رہے ہیں اوہ تا کہہ رہے ہیں پر گوپن سنجی دا منڈن ہوئے آسی دنکاری دنکاری دا ذکر کر رہے ہیں اس کے لئے تقردہ دی رہے ہو اسے کسی کہہ رہے ہیں میں کہہ رہے ہیں ایک گل کلیر ہے بھیک یقین مریادہ دا حصہ نہیں ہے بلکہ حصہ ہے اچھا ہے میں اس نے چوہی پڑھ دیا کہ ارداس کی ہے ارداس مینمیڈ ہے ارداس مینمیڈ ہے نہیں میں تو اپنی ساتھ یہ مینمیڈ کہہ رہے ہو کہ سکھتا نے تین سو سال تردد کر کے انیس سو چھتی تو پنچ تالی تک یہ نرڑا کیتہ کہ دسم پادشاہ دی رچنا ہے یہ کوئی رہت ہے میں تو ارداس دیننا اور تسی کہہ مرحب بندے وہی مانن جڑے انہیں خلاف بول رہے ہیں یہ ریت مریادہ دا حصہ نہیں ہے جڑی اس سے ریت مریادہ دا حصہ نہیں میں ریت نکال کر رہے ہیں اسی ریت مریادہ دی ایک منہ لاما صاحب میرا سوال ہے یہ حصہ ہے یا نہیں ہو یہ لاکھ بیوادہ بھی شب آن گیا ہے لیکن جی اس کے سن دی کوئی گال آنے تو انہوں نے بھی سیکھ جڑے سینٹیمنٹ سے انہوں نے کتھے واجبی ہے دینا نہیں بلکل نہیں یہ ایک شب ہے کہ جی دے شوہ ور مہی ہے اور شوہ دے ویچے اوستا دیکھو اسی بھی دوسرے بسے نہ جاؤ تو میں بھی نے جمعا اپا گل کر یہ پوائنٹ سے گل اے ہے کہ جی فرض کرو ایک آدمی کہندہ ہے کہ جیڑے ارداس لے ویچے اے شب دسویں پاہ شاہ دے نان دے پائے ہن اے دسویں پاہ شاہ دے نہیں اس لے ویچے کوئی اطراز نہیں اس لے ویچے بیٹھ کے لوکانو آپ سے دوسری کہنے لایکھنا ہے بلکل کیونکہ ساگرٹیج سنگی خود لیکھ رہے ہیں ہونے پنتھ دکی ہن جڑے اس سے خرید مریادہ اے خلاب بول رہے ہیں بر آج ساگرٹیج سنگی خود اسے خرید مریادہ دوں مندہ تو اگر کیا ہے میں اس رہیت مریادہ دوں مندہ میں نے اس لے فرسے پر اس کے دا تو پورچیں کل کے کے میں پرسلی نہیں ماندے دیکھو نہیں پرسلی اگر کیا جو ہوا ہمارے چیئے اے ریعت مریضہ ہے اس دے وچے کئی ساریاں چینجز گاہے بگاہے اے لوگ کردے رہنے شروع منی کمیٹی والے چار تک سندے سن پانچے پاتے ہیں نا نہیں جڑے اصل تک ہے ریعت مریضہ دے اس تو کوئی انکاری نہیں ہو سکتا اور ہر ایک نو مرانا چاہید ہے میں بھی مندہ کار آفگانہ بھی مندہ ہون سوال آوندہ ہے کہ جے اس دے وچے کوئی اقراض والی گل ہے کہ او سنوک لوکاں سمجھ رکھا جاگے کہ نہ نا نہیں نا نہیں لے نا مرانا صاحب نے کہ جاتی نہیں بانی 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 مرانا صاحبریہ ہی ہے جو میرے کوئی یہ سے موجود ہے جس نے بچے کہیں کہ پہلا تندہ ہوتا وہ ان؟ تم امرض چکیا اور نہیں چکیا بانیاں کریاں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہون گروہ سکھتے وچے سدھا رشتہ ہے اکال پروفٹے سکھتے وچے سدھا رشتہ گروہ نے قائم کیا یہ ہون بچے بچے انسپیکٹر آگئے ہونا دے ترم دے کیوں نہ دی بلیف دے کہ میں دیکھاں گا بھی کون بڑی بڑی انٹرال ہے گا ہے اس چیز تو لیکن پہلی گلتے سکھ رہت مریادہ دے دو چیزہ دے اتراز کیتا سی گیانی پاک سنگھ نے دسم گران درنے دے ارداس اور وارسری پگوٹی جی کی ارداس دی وارسری پگوٹی جی کی پہلی پوڑی اور بینتی چپائی اینا دونہ کر کے اسنو تنخیہ قرار دیتا اوہ اپنی وزوطہ دا رسہ تڑھا کے واپس عقال تک سا پیش ہویا انہیں باپی مانگ لیں اوہ دیا کتابہ اسے گروپ وہ لو پھر دوبارہ چھاپ کے بڑیاں جا رہی ہیں اینا مطلب ہے ایک بڑی کلکوریٹڈ موو ہے ساری سکھ چھاپ کے بڑیاں جا رہی ہیں سارا لکھیا جا رہی ہیں جت سے گرتیج سنگھ جت سے اوہ دیا کالا آفگانہ دیا کتابہ چھاپ کے پرچاریاں جا رہی ہیں سر فورم تو بڑیا جا رہی ہیں اوہ دے سنگھ ساریاں کتابہ چھاپیاں نے پرنٹ ویل تو پرنٹ ویل والے ہزاراں کتابہ چھاپ جائیں اور سنگھ بردرزین ساریاں کتابہ چھاپ جائیں اوہ دی دی گھل کہہ رہا ہے کہ اوہ دلکل چھتیاں لکھیاں اوہ دے چھتھی لکھڑا تانگ جیدے کو ہوئے کہ کسے کو لوگ کچھ پچھنا ہوئے اوہ دنہ نے پنچ چھے جگہ چھتیاں لکھیا اور انہوں نے دسویں پاک دوی چنہ ذکر بھی کی تک تھا ساریہ نے جواب دیتے ہیں کس کس نے جواب دیتے ہیں گلت کہہ رہے ہیں کہ جواب نہیں دیتے ہیں میں صاحب جیتا جواب دیتے ہیں میں صاحب جیتا جواب ہے میں صاحب جیتا جواب ہے میں نے ایون لگا کہ لکھاری کٹڑتا دے روگ دا شکار ہو کے تھڑ گیا ہے اسنو اتحیاس پاشا وگیان پارتی پرمپرا سب احیاروں کلنجلی دین وچی یہ روگ روچی کسے وچار چرچہ وچھ پروان نہیں کی تھی ایسا جواب دیتا اور ادھا جواب جواب سار کالا فکانہ نے انہوں نے پیارہ سنگھ پدم انہوں نے ایک کہتا کہ تیرا جڑا ہے روچی ٹھیک نہیں ہے تیری انٹینشن موٹیو ٹھیک نہیں ہے یہ جواب آنٹو بات انہوں کی جواب دے رہے ہیں کہ تُو مورک ہے منمک ہے اندہ ہے بلکل اندھی ہے بلکل ادھا کناہ سے وچھ ہی ہے سار گوٹیش خواہدیاں گئے جو انہوں نے کہاں گا لہذا فرق ہے مورک کہنا ہے میں تنہوں مورک کہہ رہے ہیں میں تنہوں انہوں کہہ رہے ہیں میں تنہوں بیوک کہہ رہے ہیں لہذا میرا وقت ہے جو بانی نو کوڑ کر کے اوپنے گے ایسا جو ایسا نہیں دل کرو گا ایسا جیسران جیسرین لامبا جی ایک پرکل تیسرین سے بہت بہت تانواد خبر صاحب دیس پینل ڈسکریشن بھی چھ سال ہے ایسا جیسران جیسران تو لیکن اس پناہ وچات جانے چاہم آنکھے سارگا پتنوٹ کرو خبر صاحب ایل فاڈی بی پنجابی پوست باکس نمبر تین نویدلی ایک سفر 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 اکیڈیا ٹی بی سی سارڈا ایمال پتہ ایل فاڈی بی پنجابی سین ایٹ پل ڈوٹ کوم بھر ٹی رہے سنگی تے لامبا جی بہت بہت تانواد خبر ساتھ پروگرام ایسے ختم ہوندہ ہے کل ایک ننمی ویشے سے چل 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 ہے کہ پھر حاضر ہوں گی